اسلام علیکم ناظرین جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان امارات کا تحافظ حکومتی درجیہات میں شامل نہیں ہے اسی طرح انگریزوں نے 1912 میں جب نہر لائل باری دو آپ کو روا دبا کیا تو 1913 سے 1914 کی پہلی عباد کاری میں لارٹ کول نے اکارا شہر کے شمال کی طرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر 9000 اکر جنگر کو عباد کیا لارٹ کول نے اس عراضی کو بات کرنے کے لیے بلکل ایسا ہی نظام متعین کیا جیسے کسی ریاست کا نظام چرانے کے لیے متعین کیا جاتا ہے اس عراضی میں 27, 28, 29, 30, 31, 34, 2R اور 28, 2A شامل تھے جن کو آج کل کلیانہ سٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا مرکزی دفتر نواہی گاؤں چک نمبر 34, 2R میں بنایا گیا اور یہاں کا نظام چلانے کے لیے 9 لکھی کوٹھی تعمیر کی گئے جو اس وقت خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی 9 لکھی کوٹھی کا رقبہ 3 اکڑ ہے اور اس کی تعمیر میں 9 لاکھ روپے کا خرچہ آیا اس لیے 9 لکھی کوٹھی کہا جانے لگا کیا میں پاکستان کے بعد تک لارٹ کول کی پوتی ملر یہاں رہائش پذیر رہی اور تک تک یہ کوٹھی کسی بھی ریاست میں بادشاہ کے مہر کا درجہ رکھتی تھی کوٹھی سے ملہ کا دفاتر ملازمین کی رہائش گاہیں گھلا گودام لائبریری ڈسپینسری اور گھوڑا قوام بھی تھے لیکن یہ سب اب وقت کی دھول میں ہو چکے ہیں اور اس وقت یہاں صرف نولا کی کوٹھی ہی اپنی موجودگی کا حساس دلا رہی ہے کوٹھی کے ساتھ ملہ کا لون تین اکڑ اور آمبو کا باگ بارہ اکڑ رکھے پر بوہید ہے جہاں پر لکھ نو سے آلہ قسم کے آمبو کے پودے مگوا کر لگائے گئے تھے نولا کی کوٹھی میں اس وقت بائیس کمرے چار بوارچی کھانے روشنی کا بہترین انتظام لوگ سسٹم فرش کتابوں کی علماریاں لیمپ اور مہمان کھانا کی چھت گمبر نمہ اس کے خوبصورت طرز تعمیر کا مو بولتا ثبوت ہے دیواروں کی تعمیر اس وقت کے فنے تعمیر کا آلہ نمونہ پیش کر رہی ہے اور تعمیر میں اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ یہ کوٹھی گرمیوں میں تھنڈی اور سردیوں میں گرم رہے ملر کے بعد جگہ جلال پور جٹا جلال پور جٹا کے نواب سر مہر علی شاہ کو الورٹ کر دی گئی جس کے بعد ان کے بیٹے نواب زادہ مقبول حسین کے حصے میں آئی اس کے بعد انیس سو چودہ تک نواب شمس حیدر یہاں مقیم رہے لیکن عدالتی حکم کے باعث وہ یہاں سے کوچ کر گئے اور جاتے ہوئے اس کوٹلی کا تمام نادر و نیاب سمار اپنے ساتھ لے گئے اور اب یہ صرف ایک خستہ حال خالی امارت رہ گئی ہے اس علاقے کے نمبردار مہر منشاہ سولہ سو پینسٹھ سے نمبرداری کے فرائی سرانجام دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا جب نولکی کوٹھی میں زنگی کی رونکیں تھیں اس کی خوبصورتی اور باغ ہمارے گاؤں کی پہچان تھے مگر اس ورسہ کی حفاظت نہ ہونے سے اب ایک خندر کا منظر پیش کر رہی ہے کوٹھی میں کمرے اور رہداریاں اس طرح تعمیر کی گئی تھیں کہ جو شخص ایک دروازے سے کوٹھی کے اندر داخل ہوتا دوبارہ اسی دروازے سے اس کا باہر آنا بہت مشکل تھا اور جو شخص اسی دروازے سے باہر جاتا اس کو پانچ سو روپے اور پیک بطور انام دی جاتی تھی کوٹھی کا ڈرائنگ روم اس سے ملہ کا کمرے بھوت بندلے کا منظر پیش کر رہے ہیں ملر گاؤں کے لوگوں خصوصاً خواتین کا بہت خیال رکھتی تھی اور گاؤں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو عورت اپنا گھر سب سے زیادہ ساپ ستھرائی رکھتی اسے پانچ سو روپے انام دیکھتی تھی بلا شبہ جب تک یہ کوٹی آباد تھی ہمارا گاؤں ایک ریاست سے کرنا تھا جہار کا ایک مکمل انتظام و انسرام ہوتا ہے مگر اب ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوٹی نہیں ہمارا گاؤں ہی اچھڑ گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نولکی کوٹی جیسی تاریخی امارات جو کہ زیلا اکڑا کی عباد کاری اور تاریخی حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہیں ان کو سکول یا لائبریلی وغیرہ کا درجہ دے دیا جائے تو ان کی خوبصورتی بحال رکھی جا سکتی ہے کوٹی کے زوال کی حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ دراصل اس کوٹی کا زوال ایوب کھان کے دور حکومت میں شروع ہوا جب انہوں نے گھوڑی پال سکین کے تحت یہ زمین فوج کے افسران کو الورٹ کرنا شروع کر دی اور نواب آہستہ آہستہ اپنا روگو جلال کھوتے رہے یہاں تک ان کو یہاں سے بے دخل ہی کر دیا گیا یاد رہے کہ اب یہ جگہ 1914 کے بعد پاک فوج کے میجر رضا کو 10 سال کے لیے الورٹ کر دی دو کوٹیاں اور بھی تھیں جو کے وقت کے ساتھ بلکل مہدوم ہو چکی ہیں خوبصورت فن تعمیر کے اس نامونہ کو دوبارہ اسی حالت میں قائم کیا جائے تو نہ صرف یہ ہمارے لیے تاریخی یادگار کے طور پر محفوظ رہے گی بلکہ تاریخ کے متلاشیوں کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز بھی ثابت ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے سی بھی کڑا اور اب اپنی میز بان زرطاشا خان کو دے اجازت خدا حافظ